موسیقی پریزیڈنٹ پاکستان کلاڈ بورڈ پریزیڈنٹ انجمن اتحاد گروپ فیصل آباد ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے پاکستان میں کیا چل رہا ہے ذاتی مفادات کی جنگ چل رہی ہے کرسی بچاؤ مشن چل رہا ہے یا حکومت گراؤ مشن چل رہا ہے اس حوالے سے وہ تذریعہ پیش کریں گے ان سے بات کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے تاجر اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں چونکہ جب ہی تاجروں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تاجر کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تاجروں کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں ان کا مسائل سے دم گڑھنے لگتا ہے تو وہ پھر الہاج نسیل یوسف وورا کی جانب رجوع کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہوں گے الہاج نسیل یوسف وورا ان سے بات کریں گے اور سب یہ بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی مجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے اس میں ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں ملکی مفادات کو کہاں دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ امن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اہلی بھائی آپ کی پوری ٹیم کا دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں تو اس ٹیم جو ملک کے نازق دون سے گزر رہے ہیں ملک اس ٹیم کس جگہ یہ سیاسدان تکیر رہے ہیں ہم ہماری تاجر برادری خاص طور پہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کرونا آ گیا ہم ڈپارٹ ہونے والے تھے جب یہ حکومت انہوں نے سبالی ہماری وزیر خزانہ صاحب سے بات ہوئی اس ٹیم لاہور میں تھے تو انہوں نے کہا بھورا صاحب یہ ہے پوری دنیا میں یہ ہی تھا بھئے آپ آج ڈپارٹ کرتے ہیں کل کرتے ہیں آٹھ دن ہیں اس ٹیم کرزے لے کے اللہ کی مربانی سے ملک کو ڈپارٹ ہونے سے بجایا یہ تو ہو گیا ایک طرف اس کے بعد ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ہر آدمی انہوں نے ذنی مریض کر دیا ہے سیاستدانوں نے دیکھیں یہ آپس میں جو بھی کریں ذاتیات پہ گاندو چھا لیں یہ عوام کو بے وقوب بنا رہے ہیں جہاں ان کے مفادات اپنے ہوتے ہیں اربوں روپے کی یہ دنخواہیں کھاتے ہیں اس میں یہ آپس میں لڑائیاں نہیں لڑتے تو میں سب سے پہلے میں اس ٹیم جو اس ٹیم دنیا کے حالات اس پہ آتا ہوں اس ٹیم اللہ کی مدد ہمارے یہ پاکستان پہ اللہ انشاءاللہ تالہ کیام تک یہ قیم رہے گا مجھے یہ جب یہ دکھ ہوتا ہے جب خواہ کوئی بھی کسی پارٹی کا بھی ہو کوئی سیاستدان ہو کوئی تاجر ہو کوئی علمائدین ہو جب ہمارے جو سکورٹی ادارے ہیں اور ہماری پاک فوج ہے جو ہمارے ماتے کا جھمبر ہے جب یہ ان پہ باتیں کرتے ہیں تو میرا دل پھٹ جاتا ہے میں نے یہی کہا تھا جو جو ہمارے اس ادارے پہ اتنا اس ٹیم دنیا کا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری فوج دنیا کی اس ٹیم ایک نمبر فوج ہے ہماری آئی ایس آئی ہمارے سکورٹی ادارے ابھی دیکھیں دنیا دنیا میں اب کوئی ایسا ملک نہیں جو پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہا پہلی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے جو پاکستان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا پہلے تو یہ تھا جب کہاں بھی آپ ٹیول پہلے ملک کریں ہیں اور کسی ائرپورٹ پہ جائیں جہاں پہ گرین ان کے پاس پاسپورٹ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں سیڈ پہ ہو جا اب الحمدللہ ہمارے پالیسیوں سے جو ہمارے یہ بڑے بیٹھے ہیں جو ادارے بیٹھے ہیں انہوں نے ایسا ملک میں پوری دنیا میں ایک میسیج دی ہے کنوے کی ہے میسیج بھائی نہیں ہم اپنے بار ہم خود جینا اور مرنا ہم اپنے لیے ہر چیز گربان کر دیتے ہیں ہم اس اقا کی امت ہیں جس کے ہم پیروکار ہے جس کے صدقے یہ ہر چیز جو اللہ پاک نے دنیا کا خوبصورت ترین ملکہ میں دیا ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں بچ جب وہ کوئی بھی تنقید کرتا ہے کیوں ہمارے یہ سب جو بارڈروں پر بیٹھی ہیں سب ہمارے بچے ہیں پائی ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں کوئی ایک ایک سیاستدان اپنا ایک جو ہے نا بارڈر پر دے نا ایک ایک بچہ دے پھر بات کریں فوج کے خلاف بات کریں ہمارے سکوٹی اداروں کے بات کر دیں اسی ہزار ہم نے شہادتیں یہ جو شہادتیں ہیں جنازے اٹھائیں ہیں کس نے ڈون عملے کروائے ہیں سارے اس سکومت میں جب یہ ایک عملت آئی ہے میں کسی پارڈری کا نہیں ہوں ہماری صرف تاجر برادری ہے جو اچھا کام کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں ابھی تک جب سے یہ ساڑھے تین سے میں ایک ثابت کرتے ہیں کوئی ڈون عملہ اس حکومت پہ انہوں نے اجازت دی ہے تین ساڑھے تین سو چار سو ڈون عملے کرائے ہیں کس نے کرائے ہیں تو عوام بے شہور آگیا ہے ابھی آپ کا ان کا آئینی حق ہے یہ کیا کریں مہنگائی ہے پوری دنیا میں آئی ہے اس کے بدلے یہ تو نہیں ہے بھئے ہم یہی سنکے ہم پاگل ہو گئے ہیں اس کو گرا اس کو گرا اس میں بھئی ادمیت بات آپ کا آئینی حق ہے آپ کریں اس میں جو آپ نے یہ ابھی دو دن پہلے جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے اب اتر قبضہ کرنے کوشش اب ایسا یہ کیا ہے یہ ماشاءاللہ مولانا صاحب عظیم باپ کے بیٹے ہیں مولانا مفتی محمود صاحب یہ جب بھی طریقے ختم نبوت جب طریقہ آغاز ہوا تھا ہمارے میرے والد صاحب صلی اللہ علیہ محمد یوسف ہمیں چنہوں سے ان کی مذبانی کا شرف حصل ہوا سب نباب زیادہ رسول اللہ خواہ سارے وہ سارے قابعین مولانا مفتی محمود صاحب جتنے بھی اہل تشریف جتنے بھی سارے ماشاءاللہ علم حق تھے اس تیم سب اتدا ہمیں شرف حاصل ہے میرے والد صاحب نے خود جنگ لڑی خواقصوروں کے سلار تھے پہ تیس ہزار سے اوپر ان کی کمان تھی ایڈیا میں جا کے وہ لڑے غازی وہ اپنا یہ میں دکھ دکھ کے دل جو ہے نا پھڑ رہا ہے بھئی سارے تیر سال میں ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے اپوزیشن والے یا کوئی بھی یہ عوام کے حق میں بولتا اسمبلیوں میں حق میں بولتا جب بھی ہویا مسلمی میں ہم نے دیکھا ہے مسلمانڈی بڑی ہوئی ہے ہر چیز کھاتے بھی ہیں سولتے بھی لیتی ہیں پھر اس کے بعد یہ تصادم یہ ملک کے لیے اسٹرم خطرناک ہے ہمیں پوری دنیا کا کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کی مربانی سے کسی سے خطرہ نہیں ہے سیر و خطرہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جن کے ہر چیز حساسے پر لے ملک پڑے ہیں ہم نے تو ادھر جینا ہے ادھر مرنا ہے ہم تو تاجر تاجروں کا اسٹرم اتنا نقصان ہوا ہے جس چیز کے پاس دس دس بارہ بارہ دس دس بارہ بارہ ان کے پاس ملازم تھے انہوں نے آدھر کر دی ہے تجارتی اسٹرم بہت زیادہ جو ہے بوران میں ہیں ابھی یہ آپ دیکھیں بھائی ہمارا دو تین طبق جو ملکی پوزیشن میں تھا الات ڈسپیوٹ اوتے آئی ڈی کارڈ کا تھا مسئلہ ہماری وزیراعظم صاحب سے اسلام آباد میں انہوں نے کال کی ہمارے سارے دوست کے تو پورا ڈیپارٹمنٹ میں پورا ملک جام تھا انڈسٹری جام تھی اور آدمی پریشان تھا ہم اس تین تک الحمدللہ میں اسلام آباد سے عزت اس حملی سے نہیں اٹھا وہ چیئر مین کمیٹی تھے اس تم فیض اللہ کا موقع صاحب اللہ اس کی انہوں نے سارے ادارے بنا سار برا بلائے تو وہاں پہ میں نے نوٹیفیکیشن کرا کہ پھر میں وہاں سے نکلا کوئی بھی مسئلہ ہو دیکھیں ہم یہ ملک ملک نے ہر چیز ہمیں دیا ہے عزت دیا ہے پیسہ دیا ہے ساسیں جو ہم اس ٹیم لے رہے ہیں پاگ یہ ہماری درتی ہے ماں ان سے پوچھیں فلسطین سے پوچھیں یہ جو ہماری کشمیر میں ہو رہا ہے ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا یہ اپس میں انہوں اقتدار میں اقتدار میں آئیں اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے کوئی جو عوام کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کوئی اٹھایا ہو سیاسی طور پر تو عوام جو ہے وہ لیڈر کی طرف دیکھتی ہے سیاسدانوں کی طرف دیکھتی ہے اب اگر یہ مفادات کی جنگ ہو رہی ہے کرسی کی جنگ ہو رہی ہے کرسی گرانے کی اور کرسی بچانے کی جنگ ہو رہی ہے تو اس تصادم میں نقصان تو پاکستان کا ہوگا اگر دشتہ دن آپ نے دیکھا سڑکیں بلاک رہی ہیں جی یو آئی کے کارپون سڑکوں پر رہے ہیں اور دمہ دم مست کلندر باتیں کی جا رہی ہیں تو اس طرح سے کرونا میں اپنے بڑے کرسی دیکھیں ہیں اگر دوبارہ سے سڑکیں جیم ہوتی ہیں لانگ مارس کی سڑکیں بند رہتی ہیں راستے بند رہتے ہیں تو تجارتی نظام یقیناً اس میں کافی مسائل کا سامنا ہوگا تاجر کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں اس وقت تاجر کی آواز ہے کہ اگر یہ کرسی بچاؤ گراہ کے چکر میں عوام کو اور خاص کر تاجر کو مسئل نے کی ایک اور کوشش مغلل علی پتہ کیا جو اس ٹیم حالات جس طرف جا رہے ہیں نا تو باری یہ خوش قسمت یہ جو ہمارے عرمی چیف ہے نا پوت کون مہینڈ ہے اتنا ماشاءاللہ عرمی چیف آج تک نہیں آئے دیکھیں یہ ان کو دعوت دے رہے ہیں مارسلہ کی یہ لوگ ان کو دعوت دے رہے ہیں جب دیکھیں خان صاحب نے بھی کہا ہمارے لاکھ کون آئیں گے مولانا صاحب نے بھی فرما دیا ہے انہوں نے سب کہا دیا دیکھیں ایک مہددارہ ہے جو مارا پاک فوج ہے ٹھیک ہے انہوں نے آدھا گھنٹہ لگانا ہے یہ ہر چیز ٹوٹل انہوں نے ملی امیٹ کر دینی ہے ہر چیز جو پہلے ابھی یہ جو کل بھی آپ نے دیکھا پرسو بھی آپ دیکھا یہ مولک سے کوئی ملک زیاد یہ ان کو بنا رہے ہیں یہ بیرونی آئے ہیں ان کے فن جو یورپین یونین ہے یا کوئی ہمارا کوئی مخلص نہیں ہے قرآن میں بھی ہے قرآن میں بھی یہود و نصار آپ کے دشمن ہیں یہ فنڈنگ ہو رہی ہے جب یہ دیکھیں میری بات سنے پہلے محمیر میں دوبارہ کہتا ہوں جب ہمارا اس ٹرم پوری دنیا دنیا کی نگاہ ہمارے اوپر ہیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے اللہ آپ کا بھلا کریں پوری دنیا میں پاکستان ہیرو بن گیا اس کے پیچھے کیا ہے بھرتی ہے یہ ان کو بھی بغواز کرتے ہیں جو یونین نے جانے دی ہیں اس بھائی سے پوچھیں جس کو جاتی ہے وہ ساری جنگی پڑھا کے تو پھر اس کے پاس اس کے جتی آتی ہے ساتھی بھرتی آتی ہے ان کو ہوش کرنا چاہیے یہ کوئی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ کرچی کے بھکی ہیں دیکھیں میری بات جو عوام ہیں ریجیکٹ کر دے گی ایک سار رہ گئے اس کو جو اس نے غلط کام کیا تو پھر عوام نہیں عوام فیصلہ کرنا جانتی ہے ہمارا کیا خصور ہے جو ہمارے روٹ جام ہو گئے سارا ہر چیز ہو گئے یہ ہماری روٹی ہمیں چین رہی ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے جتنے بھی سہسد دان ہیں حکومت سے بھی اور اپوزیشن کے بھی ان کو آئینی حق ہے آئینی حق ہے وہ عدم اعتماد کریں بقایا وہ جو روٹ جام اور یہ تو تصاد ہم کی طرف جا رہے ہیں یہ تو پھر اس کے پاس انہوں نے نہیں دیکھنا انہوں تو ملک کیا دیکھنا ہماری جو سکھوٹی ادارے ہیں انہوں نے اپنا ملک مزنبال ہے انہوں نے ان کو تنہی دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑی جھوٹ دے دی وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا ساری مخالف ہے باقی سب کو انہوں نے چیت کر دیا مسیر یوسف بورا صاحب امران خن صاحب کا یہ اور ایک جلسہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں جب مخالف قوتیں مخالف کارکنان سامنے ہوتے ہیں نعرے بازی ہوتی ہے پھر اپنے ترانے بچتے ہیں تو اس وقت آپ تصادم کی صورتح جس طرح سے کافی زیادہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلکھی ہیں وہ بڑھ رہی اگر لیڈر جو ہیں ایک ان کی کلاسیفکیشن ہونی چاہیے اور جب لیڈرز اس طرح کی تلق باتیں کرتے ہیں تو کارکنان جو جیالے ہوتے ہیں جو سپورٹرز ہوتے ہیں جو جس طرح سے کسی بھی آپ دیکھیں کہ پارٹی کے کارکنان ہیں تو بہت آگے جانے کی بات ہوتی ہے تو اگر اس طرح سے کارکنان وہاں پر پی ڈی ایم کے بھی کٹے ہوں گے حکومت کے جو پاکسن طریق انصاف کے کارکنان وہ بھی جمع ہوں گے نعرے اور ترانے بھی بجیں گے اور کرسی گراؤ اور بچاؤ کی باتیں ہوں گی تو آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ حلاج مجزین سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی مشورہ دیں گے عمران خان صاحب کو یہ پی ڈی ایم جی بتا کہ علی بھائی بتا کہ جو صورتحال چل رہی ہے نا یہ عمام کو بے وقوع بنا رہے ہیں ان کے رشتہ داریاں ان کا آپس میں ایک ہی ہیں کچھ جو ہے نا ان کا جب مفادات ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے میں رشتہ داری کیا ہے کوئی شہدی کا فنکشن اٹھا لو یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عمام کو کیوں لڑا رہے ہیں عمام کا کیا خصور ہے میں تو یہی کہتا ہوں عمام کا کیا خصور ہے ہم نے کون سا جرم کر لیا جو ہمیں کبھی روڈ بلا کبھی کچھ چیز ساری ہوتے تاجروں پہ ہی ہیں ہر چیز وہ تاجروں پہ ہیں ان کو کیوں نہیں آتی سارا ہر چیز کر گئے ہیں کوئی کھاتا ہے ہمیں نہیں سرکار ہمیں تو صرف چاہیے بچوں کا بچوں کا جو روزی تاجر یہی چاہتا ہے تو میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں بائیس کروڑ عوام جو ہے نا اپنی پاک فوج کے پیچھے یہ سن لیں آپ سیازدان جتنے بھی ہے یہ سن لیں جس ٹیم بھی موقع ملا یہ پیسٹ والا یہ پاکستان ہوگا پوری جو بائیس کروڑ عوام ہے اپنی پاک فوج کے پاک پیچھے سی دیوار ثابت ہوگی تو آپ دیکھیں گے آپ کو جگہ نہیں ملے گی جمہور شپانے کی جو آپ یہ بڑھ کے مار رہے ہو یہ بڑی قرمانیوں سے مل ہے یہ ہمارا اس کا ملک کا خیال کرو یہ اس ترم آپ جو کام کر رہے ہو یہ یہ یہودی جنڈ ہے وہ یہودی چاہتے ہیں آپ میں فرقہ باری ہے تو آپ سے تصادم ہو ان کی فوج کمزور ہو ان کے سارے ادارے کمزور ہو تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جو بائیس کروڑ عوام ہیں انشاءاللہ اپنی ہمدرتی اپنی جان مال ہر چیز گربان اپنے جو اس وطن پہ پاکستان پہ ہر چیز ہماری گربان ہے اس کو آج بھی آنے نہیں دیں گے افرح سب عوام دیکھیں براہ راست پروگرام دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں تو کوئی مشورہ نوجوانوں کو دیں گے کہ وہ کسی ملک کا ساتھ دیں پاکستان آرمی کا ساتھ دیں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ساتھ دیں اور کسی کا آئلہ کار نہ بنے اور بلکل تصادم کی طرف جس طرح سے محول جا رہا ہے تلقییں بڑھ رہی ہیں تو بلکل اس طرف نہ جائیں بلکہ پور امن رہیں اور پاکستان کو پہلے دیکھیں تو نوجوانوں کے نام جو تو کہیں ہر پارٹی میں نوجوان موجود ہیں دیکھیں نوجوان ہیں علی بھئی بتا ہے کہ مسئلہ یہ کیا ہے ان کے پاس اربو کربو ڈالر ہیں ٹھیک ہے بے روزگاری بھی عام ہیں لوگ جو ہیں ڈگریہ لے کے پھر رہے ہیں ان کے پاس نوکریہ نہیں ہیں وہ جو کشی کو نوجوانوں کے لیے میرے پیغام یہی ہے بھئی یہ ان سے پیسے لینے بند کر دیں یہ دیتے ہیں نا تین ہزار پانچ ہزار پر ڈے دیتے ہیں بھئی آکے ہمارے جل سے منارے لگاؤ تو دیکھیں ہمارا یہ جو پاکستان سے قداری ہے یہ کارکولوں کو اور جتنے بھی ہیں نا میں ان کو نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خدارہ 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 ان سے ہٹ جائے پیچھے جو ملک کا مخلص ہے اس کا آپ ساتھ دیں دیکھیں ابھی چیست میں دو دن پہلے ایک میٹنگ میں تھا یہ ابھی سید کارڈ کا نا ہماری مارکیر کا ہی سیکٹری ہے ہماری مارکیر کا ہی آدمی ہو گیا ہے اس نے بولا چھے لاکھ رپے آپ کے دو سٹڈ ڈلنے ہیں اسی تیم اس نے سید کارڈ دیا اس کا ایک تیری پیس ابھی نہیں لگا دو دن میں اس کے سٹڈ ڈل کے یہ جو کام یہ اچھا کام ہے دیکھیں ہر حد بھی اس نے خان صاحب نے بنا دیا ہے سید کارڈ بنا دیا ہے اس کا بارہ ہزار کے چودہ ہزار وہ پارٹیج وہ بھی ان کے ہی تیز وہ سب کو مل رہے ہیں مہنگائی ضرور ہے ہم یہ نہیں کہتے مہنگائی نہیں ہے یہ ہے بقایا میں اپنے نوجوانوں کو یہی گزارے کروگا اپنا ان کے پیچھے نہ جائیں یہ جو بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں نا دارس کوٹی دارس ایسے نہیں بیٹھے پوری دنیا ہماری دشمن ہے پوری دنیا میں شرف اس ٹیم الحمدللہ ایک پاکستان کا رام یورپی جنینوں یہ جیسے بھی بلا کر رہے ہیں چینہ بلا کر رہے ہیں روس ہے ابھی تعدہ میں خان صاحب کو اس ٹیم جانتا ہوں جب یہ عام کی کھلا ریتے ہیں میں سرینہ میں کھیلتا تھا میں پدرہ سال کھیلنا ہوں یہاں ایک بڑا سوال نشیل یوسف ورس صاحب پیدا ہوتا ہے ناظرین ابھی بات کریں گے جو ٹریڈرز ہیں دو تاجر ہیں چونکہ یہ تاجر رہنماں ہیں تاجر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ورس صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جو تاجر ہیں وہ بھی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہے دیکھیں کہانی حق ہے آپ اپنی مرضی سے پارٹی جوہن کر سکتے ہیں اس وقت تاجر جو ہیں ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بھی مختلف جماعتوں کے ساتھ ہیں ان کو بھی کوئی مشورہ دیں گے کہ وہ تجارت کریں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گھر چلائیں نظام چلائیں کربار کریں اور ملکی تصادم اگر دیکھیں یہ بات ناظرین تصادم جو پارٹیمن لاجز میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جس طرح سے ابھی یہ کوشش کی گئی تو اس سوالے سے کنڈم بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ترمبلو کوئی اس طرح کی صورتحال میں نہیں دکھلنا چاہیے نصیر یوسف وورا کی جانب سے بڑے واضح انداز میں یہ کھا گیا ہے چونکہ وہ ایک ٹریڈر ہیں تاجر ہیں تو وہ اپنے تاجروں کے حوالے سے اپنے تاجر برادری کو بھی مشورہ دیں گے چونکہ سپورٹ تو پھر ہر طرف سے ہوتی ہے ہم دردیاں تو ہر طرف سے ہوتی ہیں دیکھیں میری بات سنو جو ہمارے تاجر لیڈر ہیں نا معزز کے ساتھ یہ بات کرو نا پتہ کیا اس پہ ان کے پیچھے بھی یہ یہ سہسدان ہے انویسٹر ہیں وہ خود تو تجارت کرتے نہیں ہیں ان کو آگے لگایا ہوا ہے انہوں نے تو پھر ان کی مجبوری ہیں یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ہمیں بھی واپر ہوئی یہ کرو کرو کیوں ہم نے کبھی الحمدللہ والد صاحب کا یہ ہماری تربیت میں ہمارے خون میں شامل ہے میرے بڑا بھائی پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ تعالی حجی نواز بولا جو فوت ہو گئے ہیں جب میں مشرف دور میں ستائیس دن ہے پورا پاکستان بند رہا ہم نے پورا پورا بجٹ واپس کر رہایا کیوں سب ایک تھے ہمارے بھائی پاکستان میں آفر ہوئی بزارتے میں آفر ہوئی مجھے بھی آفر ہوئی ہم نے پاؤں کی جوتی پہ رکھا ہے وہ جو ہم کسی جنہی نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ ہی ہمارے خون میں وہ ہے ابھی یہ جو تاجران لیڈر لیڈر ادرات ہیں میں ان سے گزاری کروں گا صرف اور صرف آپ تاجر ہو تاجر بہت بڑی طاقت ہے جس ملک کی ایکانومی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ ہر چیز اللہ کی مربانی سے ہر چیز گروت کرتی ہے اس ٹیم آگے ہم بہت پریشان ہیں آپ تاجروں کو بھی کسی کا اللہ کارنا بنے کسی کا اللہ کارنا بنے نہیں تو یہ سب کے لیے نقصان دے ہوگا یہ آپ آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہی میسیج ہے پوری پاکستان تاجر بیرادی کی طرف چھوڑے ان کو کسی چیزی جمانے میں کچھ نہیں دینا جو تو آپ صاحب پاکستان سے مقلص ہے کسی نے کچھ بھی نہیں دینا تو سوچیں اسٹر ملک کا ملک اسٹر بہت نازک حالات میں ہے انتہائی انتہائی مذہبت کے ساتھ اپنی یہ کہنا چاہتا ہوں خدارہ چند پیسوں کی خاطر اپنا زمین نہ بیچے یہ جو سیاسدان بھی ہیں یہ سوچیں ان کا کیا ہے یہ خود ہی دعوت دے رہے ہیں پھر آپ اپنے گھر بھیجو اور خدارہ یہ دیکھو پھر کیا ہو رہا ہے کبھی یہ آپ نے بھیل پاس کیا ہے پھر عوام کا یہ بھلا کرو ساڑھے تیری سال اور تنکھائے کھا رہے اور پھر روپے ہر مہینے تاجروں کا یہ بھلا کرو یہ کبھی طریق پیس کی ہے اربو روپے ادھر لگا رہے ہو کبھی کدھر لگا رہے ہو کبھی سینڈر سینڈر کلیکشن ہے وہاں سے کازی آ رہا ہے پیسہ کازی آ رہا ہے کون دے رہی ہے اس کا ضباب ہمیں مجھے چاہیے اور میں پوری تحضیر بیادی کو چاہیے ہم یہ کر دیں کہ ہم یہ کر دیں یا خدا کے بندے دیکھیں ملکہ آپ نے کیا سوچا ہے میں اپنا اس کے بعد میں ایک اور یہ ہمارے فیصلہ بات کے انتہائی دیانت دار عجمر چیمہ صاحب ہے میں ان کا وہ ان کے ساتھ وہ جو زیادتی کی ہے انہوں نے انتظامیہ نے انہوں نے پیڈول پیڈول پمپ یا سیل کی ہے یا کوئی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ ذاتیات پہ آپ نہ جائیں اس کا خمیدہ آپ کو پکنا پڑے گا ذاتی کو جائیں اپنا اس میں کریں یہ اس کے ذاتی کسی کے معاشی قتل نہ کریں کسی کا لہذا میں آخر میں بھی سب اپنے بائیس کروڑ عوام کو ایک ہی پیسیج دیتا ہوں اپنی شرب اور شرب ہماری بخلس سسٹیم جو ہمارے بچوں کی باز جب ہم سکون سے سوتے ہیں تو یہ سارے جو سرطوں پہ ادرونی بیرونی سارا کچھ جو سمالا ہوا ہے وہ ہمارے سکورٹیت آ رہے ہیں اور پاک فوج ہے ہم اس کے ساتھ ہماری ہر چیز حضر ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آپ گفت کو سننے تھے حاج نصیر یوسفورا کی عظیم تاجر رہنما ہیں فیصل باد سے ان کا تعلق ہے اور جس طرح سے انہوں واضح انداز میں دیکھیں بات جب بات نکلتی ہے تو پھر بہت دور تک نکلتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لئے پی ڈی ایم اور اپوزیشن اکٹی ہے کیا انہوں نے کبھی عوام کی فلاح بہبود کے حوالے سے کوئی تحریک جمع کروائی ہے کیا جس طرح سے مہنگائی گئی اس حوالے سے کوئی تحریک جمع ہوئی ہے عوام کے مسائل ہیں اسے کم کرنے کے حوالے سے گربت کم کرنے کے حوالے سے عوامی مفادات میں بھی کوئی تحریک جمع کروائی گئی ہے پیش کیا گیا ہے پاکستان آرمی تمام سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے ملک کا دفاع کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور کسی طرح کی بھی صورتحال ہو وہ پاکستان آرمی اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ پڑے ہیں نوجوانوں کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں پاکستان آرمی ان کے ساتھ سٹینڈ کریں تاکہ ملک کی بکا سلامتی اور رینجز تمام سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو خراج تحسیم پیش یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں بہت زیادہ قربانیاں ہیں ہم نے بیرونی جنگ ہم نے کسی اور کی جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اسی ہزار سے زائد جو جانے ہیں وہ دی ہیں شہادتیں جو ہیں وہ لی ہیں ڈیڑھ عرب کے قریب پرداشت کیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو پولیس رینجر سٹیورٹی ادارے پاکستان یہ تمام ادارے ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر ہماری بکا اور سلامتی کی خاطر پاکستان میں عمل کی خاطر شہادتیں دیئے ہیں ان میں سے اگر ریپورٹ کیا جائے تو بہت ایسے شہدہ بھی ہیں جن کی ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے جن کا اسی دن جس دن ان کی شہادت ہوئی ان کے بچے کی بیٹی کی ولادت ہوئی تو ایسے حالات میں دیکھتے ہیں شہادتیں جب ہوتی ہیں تو ان کے جوتیاں ان کے وردی اور خون الود جو ہے وہ جب پیش کی جاتی ہے اس وقت کیسے حالات ہوتے ہیں ناظرین ہمیں صرف پاکستان دیکھنا ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی دیکھنی ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے ذاتی مفادات کی جنگ ہے ذاتی مفادات کی طرف جو ہے بلکل توجہ دی جا رہی ہے کچھ لوگ اسلام آباد پر دعویٰ بول رہے ہیں کچھ لوگ کرسی بچانے کے چکر میں لاکھوں ورکر جو ہیں وہ اسلام آباد طلب کر رہے ہیں جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ادار پاکستان اور پاکستان آرمی کے ساتھ رہی اللہ حافظ پاکستان جنگ آباد